بھائے میں جی رہا ہے نوپر شرمہ کا سمرتن کرنے والے مسلم یوک کا پریوار بھاجبہ کی پورو پلوکتہ نوپر شرمہ کو ہتیا کی دھمکی دینے والے بیانوں کا ویرود کرنے والے مسلم یوک ساد انساری کو نہ صرف گرفتار ہونا پڑا بلکہ زمانت ملنے کے بعد بھی وہے اور اس کا پریوار بھائے میں جی رہا ہے ساد انساری کے پریوار نے کہا ہے کہ انہیں دیش کی قانون ویوستہ پر پورا بھروسہ ہے پریوار چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے ساد انساری پر گھر آ کر حملہ کیا انہیں سزا ملنی چاہیے بتا دیں کہ نوپر شرمہ ویواد شروع ہونے کے بعد ان کا سمرتن کرنے والوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی تب ہی بیونڈی نواسی انیس فرش یہ مسلم یوک ساد انساری نے انسٹاگرام پر لکھا تھا کہ میں کسی دھرم کا سمرتن نہیں ہوں میں ان سب سے گھنہ کرتا ہوں مجھے صرف اس دنیا میں رہنے سے ڈر لگتا ہے جہاں ورشوں پہلے مر چکے ایک ویقتی کے بارے میں کچھ کہنے پر آپ کو اور آپ کے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہو تھوڑا جاگر کو ہوئی ہے ایسے دھرموں کو اپنے سے دھور کیجئے جو دنیا میں آتنک واد فیلاتے ہو اور تھوڑا مانویے بنیے سادن سارے کے اس پوسٹ کے بعد نہ صرف انٹرنیٹ میڈیا پر اس کی آلوچ نہ ہونے لگی بلکہ بھیونڈی کے ہی ایک کانگریس نیتہ بابا باؤدین کے نیترت ہمیں ایک بھیڑ اس کے گھر جا پہنچی اور اسے گھر سے باہر بلایا اسے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا وہ کلمہ پڑھ ہی رہا تھا کہ اسے تھپڑوں سے مارا گیا پھر اس کے خلاف بھیونڈی تھانے میں ریپورٹ درج کروا کر اسے بارہ جون کو گرفتار کروا دیا گیا 20 جون کو اس کی پہلی زمانت یاچکہ بھی خارج ہو گئی بڑی مشکل سے اسے 27 جون کو زمانت مل سکی لیکن تب ہی سے وہیں اور اس کا پریوار بھائے کے سائے میں جی رہا ہے پریوار کا کہنا ہے کہ وہیں اتنا ڈرہ ہوا ہے کہ گہرے افساد میں ہیں موسیقی موسیقی